نوک دیکھیں ناسیں دیکھیں اس کی ٹھیک ہے وہ ابھی سے ہی پیلا پن شو کر رہی ہیں اس نر کی جوں سے ایک الگی کلاس ہوگی اس میل کی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ایسے کبوتر جوں سے برینڈ بناتے ہیں بارڈر نہیں ہو اریجنل حالت میں برڈ آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ میں وائبریشن چیک کریں ڈائل چیک کریں آؤٹر رنگ چیک کریں جو انسا آؤٹر رنگ ہوتا ہے جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں جی آپ کو اپنے یوٹیب چینل پر امید ہے سب دوست بھائی خیر کریے سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو آج آپ کو دو ٹیڈی جوڑوں کا شوک کروانے لگوں میں تسلی سے شوک کریے گا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو شوک کرنے کا یرکانی پلک یرکانی آنک اور یرکانی ہی نوک ایک پیر بلکل یرکانی آنک اور یہ پہلے دھاگے کے پٹھی ہیں پٹھے ہیں میرے خیال سے کوئی نو پر پہ ہے کوئی دس پر صاف ہوا بھی تو جیسے ہی یہ جو انسا جڑے بچے پالیں گے ایک پور پالنے کی دیر ہے یہ بلکل یرکان اپنی وہ کر جائیں گے آنکھیں بھی پلکیں بھی نوکیں بھی بہت کلاس کے برڈ ہیں لیول کے برڈ ہیں تو باقی یہ دیکھیں میرے پیچھے بیک سیٹ پہ یہ پروازی سیٹ اپ بنوارے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اندر یہاں پر جونسا نا ادھر ہی ہمارے جونسے نا وہ مکس ہوئے بھی ہوتے ہیں جوڑوں میں پیسیز بغیرہ نا اڑنے والے پیس ٹھیک ہے تو یہ سیپرٹ بنا رہے ہیں جناب یہ پلے بغیرہ بن گئے ہیں تقریباً آلموسٹ یہ ریڈی ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ بھی کمپلیٹ ہوگا اس کی بھی اپ ڈیٹ اپنے دوستوں کا شیئر کریں گے صرف یہ سائیڈ والا ایک پلہ رہ گیا اس کا یہ بنے گا اور اس کے بعد یہ ٹوٹلی جونسا پینٹ ہو جائے گا پینٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر دوستوں بھائیوں کو شوق کروائیں گے باقی چلتے ہیں جناب اپنے ٹاپی کی طرف یہ دیکھیں یہ برڈ ہے ماشاءاللہ دو میل ہیں دو فی میلز ہیں ٹھیک ہے یہ دو مادیاں اور ایک یہ نار ہے اور ایک وہ نار ہے آپ کو ابھی پکڑ کے پرپلے کا بھی شوق کروائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کالٹی دیکھیں برڈ کی اور بہت ہی کلاس کا برڈ ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا اس برڈ کی ماشاءاللہ کلاس ہے ٹھیک ہے اور برینڈ جو ہوتے ہیں نا برینڈ یہ برینڈ بنانے والا برڈ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ سے باقی کے دو تین پیس ہیں اس میں یہ والا نر ہے اور یہ دو ماتی ہیں تو ابھی آپ کو اس کا تسلی سے آنکھ کا پرپلے کا کندے کا شوک کرواتے ہیں درہاں ویڈیو کو سا جڑے رہیے گا اور جو دوست چینل پر نہیں ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں لیں دوستو یہ پہلا میل ہے ٹھیک ہے اور یہ ینگ پٹھا ہے ابھی سب سے پہلے تو اس کے کندے کا شوک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساتھویں پر ابھی یہ نکال رہا ہے یہ دیکھیں باہر والے تین جون سے ہیں یہ یہ بھی ساتھویں پر پر آئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پرپلہ جناب اور بہت ہی کندے میں ہے پورا بیلنس میں ہے پورا کندے میں برڈ ہے یہ اس کا دوسری سائیڈ کا پلہ ہو گیا ٹھیک ہے شوک کریں اور جو دوست چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرئیے گا ٹھیک ہوگا جناب یہ دیکھیں ابھی انہوں نے ابھی سے ان کی جو پلکیں ہیں نا وہ پیلی ہیں جبکہ یہ ابھی بچے ہیں ٹھیک ہے پٹھیاں پٹھے ہیں ابھی جب انہوں نے جانا ہے نا دوسرا دھاکہ جب پلٹ ہونا ہے انہوں نے تو بلکل یہ ارکان کر جانا ہے انہوں نے آنکھیں بھی اور پلکیں بھی جو صحیح ارکان نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی ہو جائیں گی اس کا ڈائل دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ڈائل ہے برڈ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے اور برینڈ بنانے والے برڈ ہے ماشاءاللہ جو دوست بھائی شکین ہیں نا ٹیڈیوں کے یہ ان کے لئے گفٹی ہوگا یہ رکھیں ماشاءاللہ کوئی نوکے شکیں پالش نہیں ہیں کوئی سرکی پاورڈر نہیں ہیں اوریجنل حالت میں برڈ آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ باقی یہ اس کا پورا کلر ہے ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کو جو سن ہے فیمل کا شو کرواتے ہیں اور نیچے سے بھی پورے ہیں برڈ یہ چار انگلیوں کی ہڈیاں یہ ایک انگلی کی سپیس ہے اور جوڑ ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی نلی ہو گی ناخن دیکھ لیں سارے کے سارے سفید ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیل ہے ابھی آپ کو اس کی فیمل کا شو کرواتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا یہ دوستو فیمل ہے فیمل کا شو کرواتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے اس کے پلے کا شو کر لیں یہ دیکھیں دسمیں بار پہ آئی ہے ابھی ٹھیک ہے یہ دسمیں بار پہ ہے اور بلکل ایک بوتل کی طرح کی کبوتری ہے جیسے بوتل پگڑی ہوتی ہے آدمی پیچھے جاتے جاتے بلکل ہی جیسے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیل ہے پورے یعنی کہ جسم کی بھی پوری ہے ہڈی کی بھی پوری ہے اور جوڑ بھی ماشاءاللہ سے بہت پرفیکٹ ہے تو اب اس کی آنکھ کا ذرا شوک کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ دسمیں بار پہ ہے اور جب اس نے جون سے دھاگہ پلٹ یا دو دھاگے پلٹ ہوگی اور جب بچے پالے گی ہے جب بچے پالے گی تو اس کی آنکھ ایسی کلاس کی آنکھ بنے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آنکھ اس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ میں وائبریشن چیک کریں ڈائل چیک کریں آؤٹر رنگ چیک کریں جو انسا آؤٹر رنگ ہوتا ہے یہ اس کا پورا کلر بغیر ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ماشاءاللہ سے اس کی یہ نلی دیکھ لیں یہ نلی ہے اس کی اس کی دوسرے سائٹ کی آنکھ پوری بیلنس میں پوری کینڈے میں کبوتری ہے یہ دیکھیں گے رہا ابھی جونسا یہ برڈ بنیں گے برڈ ہمیشہ جونسا وہ اپنی عمر کے لحاظ سے اپنے آپ کو سوارتا اور نکھارتا ہے یہ دوستو دوسرے میل کی فیمیل ہے ٹھیک ہے یہ جوڑے لگے نہیں ہوئے کیونکہ ابھی یہ پٹھیاں پٹھے ہیں لیکن میں نے اپنے طور پر یہ جوڑے بنائی ہیں ٹھیک ہے اس فیمیل کا اور اس یہ جو میل ابھی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بنتا ہی اس کے ساتھ تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ بھی میں ابھی دوستوں کے سے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک تو یہ بہت یعنی کہ ایک ہی یعنی کہ گھر کے ہیں یہ ایک ہی بلڈ لائن کے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے صرف اس کی نوک مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا ایک ہی بلڈ لائن ہے حالا کے یہ دیکھیں اس کی ورچیں دیکھیں اس کی ورچیں جو انسی ہیں نا بلکل ابھی سے ہی پی لئی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی جب انہوں نے بچے وغیرہ پال لے ہیں تو یہ بلکل یہ ارکان ہو جانی ہے اس کی ورچیں وغیرہ دیکھیں ذرا تسلی سے شوق کریں جو دوست چینل پر نیو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرئیے گا یہ دیکھیں یہ جی ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے نوک دیکھیں ناسیں دیکھیں اس کی ٹھیک ہے وہ ابھی سے ہی پیلا پن شو کر رہی ہیں جو ابھی سے پیلا پن ان کا شو ہو رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب انہوں نے بچے وغیرہ پال لے ہیں یا یہ دھاگہ دو دھاگے پلٹ ہوں گے تو ان کی ایک کلاس ہوگی کبوتروں کی ٹھیک ہے کلاسیکل قسم کے برڈ ہے ماشاءاللہ دوستوں کے شوق کے لیے یہ دیکھیں جس دوست بھائی کو پسند بھی آئیں اور وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پہ 0332 84 94 718 8494 718 میرا نمبر ہے ویٹس ایپ اور نمبر جو ان سے نا وہ ویٹس ایپ پہ کوشش کریں کہ رابطہ کریں ٹھیک ہے باقی یہ ماشاءاللہ سے فیمیل ہے جناب یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کلاس چک کر لیں فیمیل کی بھی ٹھیک ہے کلاسیکل قسم کے برڈ ہے ماشاءاللہ بلڈ لائن بنانے والے برڈ ہیں ٹھیک ہے یہ سارا اس کا دیکھ لیں بوڈی سٹیکچر ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو جونسانہ میل کا شوق کرواتے ہیں لیں دوستو ماشاءاللہ سے شوق کریں ہر بندی کی اپنی چوئیس ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ پرسنلی طور پر بہت اچھا میل لگا بہت بہت آؤٹسٹینڈنگ برڈ ہے اس کی چھاپ گرہ دیکھ لیں اس کا اس کی نلی دیکھ لیں اس کا مورہ دیکھ لیں اس کی آنکھ دیکھ لیں اس کی نوک دیکھ لیں ٹھیک ہے آل ان ون کا ماشاءاللہ سے پیکج ہے یہ کبوتر اور ابھی یہ جناب پتھا ہے پہلے دھاکے کا ابھی جب اس میں جوڑے لگنا ہے بچے بچے پالنے ہیں تو اس اس نر کی جونسے ایک الگی کلاس ہوگی اس میل کی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ سے برینڈ بنانے والا کبوتر ہے ماشاءاللہ تسلی سے شوق کریں جس دوست بھائی کو سمجھ میں ہے وہ جونسے رابطہ کریں اور وٹسے پھر رابطہ کریے گا یہ دیکھیں اس کی برچیں دیکھیں اس کی نوک دیکھیں ابھی سے پیل لی ہے ٹھیک ہوگا جناب اس کا پلے کا شوق کرواتے ہیں دوستوں بھائیوں کو یہ دیکھیں یہ اس کا پلہ چیک کریں یہ اس کا پلہ ہے جناب یہ اس کا دوسری سائیڈ کا پلہ اور نیچے سے بھی پورا ماشاءاللہ سلیہ کا مالک ہے پورے حدیج پورے جوڑ تو یہ ماشاءاللہ سے جی برینڈ بنانے والے کبوتر ہیں ایسے کبوتر جو ان سے نہ برینڈ بناتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کمیٹس بوکس میں ماشاءاللہ ضرور بولیے گا کیونکہ آپ کو اچھے سے اچھے برڈ کا شوق کرواتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کا کلر دیکھ لیں اور اس نے ابھی بننا ہے یہ ابھی پتھا ہے ینگ پتھا ہے یہ ٹھیک ہے تو جس دوست بھائی کو سمجھ میں آئے وہ رابطہ کریں جناب زیرہ دنسو بتیس چورہ سی چورانویں ساسو اٹھا رہا ٹھیک ہو گیا امید ہے جی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں نے کہا شوق کروا دیں پھر سے دوستوں کو اس کی سٹینڈنگ وغیرہ تھا امید ہے جی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں انشاءاللہ جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ